بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ لَلْمَسَاجِدِ وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَالِكُمُ الرَّبَاطِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطِ رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام خواتین وحضرات سامعین وسامعات سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں جن کے باعث اللہ کریم گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائیں آپ نے فرمایا کہ تکلیف اور ناغواری کے باوجود مکمل وضو کرنا مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا یعنی دور دراز سے آنا اور بار بار آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا فرمایا یہی رباط ہے یہی رباط ہے حدیث بڑی جامع ہے اور شاید صرف ایک نشست میں اس پہ گفتگو نہ ہو سکے میں صرف حدیث کے پہلا جو جملہ ہے اس کی اوپر راج بات کروں گا کہ فرمایا کہ تین اعمال بتائے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کریم ان تین اعمال کی بدولت اللہ کریم درجات کو بلند کرتا ہے اور بناہوں کو مٹاتا ہے اور ان میں پہلی چیز ارشاد فرمائی اسباغ الوضوء علی المکارے تکلیف اور ناغواری کے باوجود مکمل وضو کرنا اسباغ کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ بجا لانا اور کاملیت اور اکملیت کے ساتھ پوری پورے طریقے کے ساتھ جامعیت کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دینا علی المکارے یعنی تکلیف اور ناغواری حالات اچھے نہ ہو پانی انتہائی ٹھنڈا ہے موسم سرد ہے اور ایسی حالت میں وضوء بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے یا کوئی اور ایسا عمر مانے ہے کہ انسان کو گفتگوہ یعنی اس میں وضوء میں دکت پیش آ رہی ہے ایسی دکتوں اور ناغواریوں کے باوجود وضوء کو بجا لانا پوری طرح سے کرنا یہ گویا گناہوں کی مٹھنے کا اور بلندی درجات کا سبب بنتا ہے اللہ کی نظر میں وضوء بظاہر وضوء کیا ہے یعنی یہ ایک خاص طریقے کے مطابق بعض جسمانی آزا کی تہارت اور ان کی پاکیزگی کا نام وضوء ہے یہ فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے لیکن اس وضوء کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ آجز خالق کائنات کے حضور جب کھڑا ہوتا ہے تو آدابِ بندگی کا تقاوی یہ ہے کہ وہ جسم اور روح دونوں کی تہارت کے ساتھ کھڑا ہو باطن اگر کفر و شرط کی گندگیوں سے پاک ہو تو ظاہر بھی ہر طرح کی نجاست اور گرد و غبار سے پاک ہونا چاہیے اور ایسے وضوء کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے یہی نماز فلا اور کامیابی کی زمانت بنتی ہے اگر غور کی جئے تو برطن جس برطن میں ہم کھانا کھاتے ہیں اگر اسے بظاہر باہر سے کتنا ہی چمکا کر اسے جو ہے وہ مانج دیا گیا ہو اور بڑا چمکا دیا گیا ہو لیکن وہ اگر اندر سے گردہ نظر آئے تو سلیم الفطرت شخص جو ہے نفیس طبیعت کا آدمی وہ اس میں کھانا کھانا پسند نہیں کرے گا اور اسی طرح اگر بندگی جو اندر سے وہ برطن ہے وہ بڑا خود چمکا ہوا اور صاف سترہ ہو لیکن باہر کناروں پہ اگر کوئی دندگی نظر آ رہی ہی ہو تو کنار غلیظ نظر آتے ہو تو اس میں بھی کھانے پینے سے طبیعت کو اکائی آتی ہے اور طبیعت انکار کرتی ہے معلوم ہوا کہ جو ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی اور صفائی یہ گویا فطرت کی آواز ہے اسلام کے نزدیک جو باطن کی تحارت ہے وہ یہ ہے یعنی اندر کی تحارت وہ یہ ہے کہ کفر و شرک حسد بغض کینہ اور حرس و تمہ اور فخر و غرور اور لالچ اور اس طرح کے جتنے بھی داعیے ہیں ان سے ان رضائل سے ان گندگیوں سے ان نجاستوں سے اندر پاک ہوں یہ باطن کی تحارت ہے ظاہر کی تحارت یہ ہے کہ بولو بزار بولو براز نجاست گندگی کسی طرح کی بھی وہ چیزیں جو انسانی طبیعت ویسے بھی جنہیں گوارہ نہیں کرتی ان سے انسان کا وجود اس کے کپڑے اس کا لباس اور اس کا ظاہری پہرہن مکمل طور پر پاک ہو اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ بلا شبا اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور جو پاکیزگی اختیار کیے رہتے ہیں اور یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے وضو کے طور پر بھی اس آیت میں سکھایا ہے اور اسی طرح سورہ التوبہ میں قبا کی بستی میں رہنے والے چند جو اہل ایمان تھے پاکیزہ قلوب والے جو تھے ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال وہاں اس بستی میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پاک صاف رہنا ہم پسند کرتے ہیں اور ان کی اس پاکیزگی کی وجہ سے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے گویا جو پاکیزگی ہم مظاہر غضو اور غصل کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں وہ قربِ الٰہی کا سبب بن جاتی ہے اللہ کے قریب کرنے کا سبب بن جاتی ہے اللہ کی محبت کے حصول کا سبب بن جاتی ہے اور پھر حدیث کے شروع میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ اس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں ظاہر ہے اس ایک غضو کے عمل سے اگر اتنا کچھ ہم پا سکتے ہیں تو اس میں آخر ہم کو تاہی کیوں کریں گے اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو اتحارت کی حالت ہے پاکیزگی کی حالت یہ ملائے آلہ یعنی جو ملائکہ ہیں اللہ کی فرشتے ہیں ملائے آلہ میں رہنے والے ان سے بڑی مشابہت اور مناسبت رکھتی ہے یہ حالت یعنی پاکیزگی اور تحارت کی حالت میں ہم ان فرشتوں کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ دائمی طور پر ہر طرح کی جو گندگیاں ہیں بری خسلتیں ہیں ان سے وہ پاک صاف ہیں اور نورانی کیفیات میں وہ رہتے ہیں چنانچہ یہ بات یعنی حسب امکان ضرور یعنی مکیا اپنے امکان کی حد تک تحارت اور پاکیزگی کا احتمام اور اس کے اوپر دوام اور موازمت اور ہمیشتی یہ گویا انسانی غوء کو ملکوتی خوبیاں یعنی فرشتوں کی خوبیاں حاصل کرنے اور رب کائلات کی خوشنودی حاصل کرنے کا اہل بنا دیتا ہے اور اس کے برقس اگر انسان حالت حدث میں یعنی ناپاکی میں رہتا ہے تو اس کو ایک شیعاتین سے ایک مناسبت حاصل ہو جاتی ہے یعنی ناپاکی حدث گندگی غلازت یہ شیعاتین کی صفات ہیں اور انہی گندگیوں کے اندر وہ پھلتے پھلتے بھی ہیں اور انسانی جسم اگر ان حدوث اور گندگیوں کا مجموعہ بنا ہو تو شیطان کا حملہ بھی اس کے اوپر آسان ہو جاتا ہے شیطانی جو وسوسے ہیں جو خیالات ہیں ان کی قبولیت کی ایک خاص استعداد اور صلاحیت ایسے شخص کے اندر ہوتی ہے جو گندہ رہنا پسند کرتا ہو جو گندگی جس کے ظاہر و باطن میں چھا جائے تو بہرحال بندہ جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور کوئی عزق خوشک نہیں رہنے دیتا اور پھر وضو کے بعد صدق دل سے یہ بات کہتا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان کلمات کی ادائیگی کے ساتھ جنت کے آٹھوں دروازے اس شخص کے لیے کھول جاتے ہیں کھول دیے جاتے ہیں وہ جس دروازے سے بھی چاہے اس میں داخل ہو جائے یعنی یہ صحیح مسلم کی کتاب تو ہم یہ وضو بظاہر کرتے بھی ہیں اور ہم یعنی ہم میں سے جو نمازی ہیں جو لوگ پانچ وقتہ نمازی ہیں وہ مسلسل اس عمل کو دہراتے ہیں لیکن ان آداب تخیار لے گئے اگر یہ آداب اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو گویا سونے پہ سواگا ہو جائے اور بہترین انہیں اس کا عجر بل جائے ذہن میں رکھیں کہ وضو سے ایک تو صرف جو ظاہری تحارت حاصل ہوتی ہے ظاہری نظافت کا اور پاکیزگی کا سامان ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص قسم کا ایک روحانی نشاط اور ایک روحانی مصررت اور ایک روحانی امسات کی کیفیت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ طبیل رکتہ نظر سے بھی یہ بہت سے خوائد اور سمرات حاصل ہوتے ہیں آنکھوں کی صفائی سے وہ روشن ہوتی ہیں موں اور دانتوں کی صفائی سے میدے کی بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہو جاتی ہے سر کے مساہ کے دوران جو دوران خون ہے وہ متوازن ہو جاتا ہے اور طب کہتی ہے کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ سر کا مساہ بہت عالی چیز ہے وضو کرنے کے بعد تھکا مانتا جسم ترو تازہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ جو پینڈیمک ڈیزیز یہ جو بابائی بیماری کرونا وائرس جسے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو گویا یہ اللہ کا خاص انام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو وہ ہاتھ دھونے کا یہ بار بار کہتے ہیں آپ تو ہاتھ اور دیگر آزاد دن میں کئی بار جب دھوتے ہیں یعنی فرض نمازوں کے علاوہ کسی نفلی نماز کے لیے کسی اشراق کی نماز کے لیے کسی دوسری نماز چاشت کی نماز کے لیے یا رات میں تحجد کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو گویا وہ عمل آپ کا مسلسل وہ ہوتا رہتا ہے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں سیدنا ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی روز قیامت بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن اور منور ہوں گے تو سیدنا ابو حیرہ یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی اور نورانیت بڑھا سکتا ہے اور ہو سکے تو سہر سے ضرور کرنا چاہیے تو گویا وضو کا یہ عمل یہ اللہ کے حضور بلندی درجات کا اور اس کے قرب کا خصوصی ذریعہ ہے اس لیے یہ صرف فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قرب کے لیے بھی بہت ضروری ہے مالک کریم ہمیں اس عبادت وضو پر یہ عبادت ہے اس عبادت وضو پر قائم بھی رکھے اور اس کے مکمل تقاضوں کے ساتھ ہمیشہ اسے بجاہ لانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا